جمہور صوبے سے کیونکہ جمہور صوبے میں پچھلے کئی دنوں سے لگاتار مختلف معاملات کو لے کر اہجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جہاں سیاسی تنظیموں کی جانب سے پہلے اہجاجی مظاہریں شروع کیا گئے ہیں آہستہ آہستہ سماجی تنظیمیں اور تاجر انجمیں بھی اس میں شامل ہوئے ہیں ٹول پلازا کو لے کر جہاں جمہور صوبے کے اندر بوال ہے وہیں پر سمارٹ میٹرز کو لے کر بھی اتنا بوال ہے کہ بعد دلی تک آ پہنچی اور نہ صرف جمہور صوبے کے اندر بلکہ دلی میں بھی اب اس معاملے کے لے کر چرچے ہو رہے ہیں اب تک کوشش کی جاتی رہی ہے کہ ایک نہ صرف اہتجاجیوں کو ہٹایا جائے جو اب تک اہتجاج پر سڑک پر بیٹھے تھے دوسری طرف کاروباری بھی سامنے آئے اور ہفتے کو یعنی کل پہلے جمعے کے روز بند رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن بعد میں اس فیصلے کو مشتر کا جو اجلاس ہوا کل بعد دوپہر جس میں فیصلہ لیا گیا کہ اب بار ایسسویشن بھی تاجر انجمروں کے ساتھ آئے گی جمہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹریز کے طرف سے کل جمعہ بند کا اعلان کیا گیا ہے وہیں آج سامہ بند کا اعلان کیا گیا ہے یوہ راج پود صبح اور تاجر انجمنوں کی طرف سے مختلف حصوں کے اندر جن میں گھگوال ہے سامہ ہے اس کے علاوہ رائے مور جہاں پر پچھلے دنوں جھڑپے بھی ہوئی تھی اس کے بعد آہستہ آہستہ سیچویشن کنٹرول میں آگئی ہے چیزیں بہتر ہوئی ہیں لیکن احتجاج جو صرف اب ان معاملات کو لے کر ہے کہ ٹول پلازا کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یا جو ایف آئی آرز لگے ہیں ان کو ختم کیا جائے جمہو چیمبر آف کومرس اور انڈسٹریز کی طرف سے جمہو کے اندر پریس بیفنگ میں اس بات کی بھی کی اناؤنسمنٹ کی گئی کہ جب حکومت کی جانب سے جب ان کے سامنے معاملات ریٹن میں بھی رکھے گئے یا حکومت کی ڈیلیگیشنز ملاقات کرتے رہے تاہم مرکز کی جانب سے کوئی خاص پشرفت نہیں ہوئی جمہو کشمیر انتظامی کے جانب سے کوششیں ہونے کے باوجود دی اس کے بعد کل احتجاج کا فیصلہ لیا گیا اور چیمبر نے اس بات کی بھی کلیرنس دی دی ہے کہ ممکن ہے کہ پورے صوبے کے اندر بند کا اثر دیکھا جائے تمام سٹیکھولڈرز کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور اس سے پہلے اگر کوئی پیشرفت ہوتی بھی ہے اگر حکومت کی جانب سے ٹول پلازا کے معاملے پر کوئی بات کر دی بھی دی جاتی ہے ممکن ہے آج دوپہر تک کوئی فیصلہ بھی آ جائے تو تب بھی سمارٹ میٹرو کو لے کر کل بند رکھا جائے گا یعنی بند کی کال واپس نہیں لے جائے گی اگر حکومت فیصلہ احتجاجیوں کے یا شہریوں کے حق میں دے بھی دیتی ہے دوسرے طرف آپ دیکھیں گے سامبہ کے اندر کچھ لوگ احتجاج پر بیٹھے اور اب جا کر وہاں پر بھی انچن شروع کر دیا گیا ہے بھوکھڑتال ہے اور رات دیر گئے تمام لوگوں کو پولیس اور سیول ایڈمنسٹریشن سمجھاتی ہوئے بھی نظر آئی لیکن رہائی ان لوگوں کی ہونی چاہیے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا تین روز پہلے اور بعد میں ان کو سامبہ سے کٹ ہوا ش راجنوں کے طرف سے احتجاج کی کال تو ابھی نہیں دی گئی لیکن بند کال ضرور دی گئی ہے اور خاموش احتجاج درج کرنے کی ایک کوشش ہے یوبا راجپوت سبا کے میمبرز کو رہا کرنا فائرز کو ختم کرنا جو جن لوگوں پر لگی ہیں اور اس معاملے پر حکومت فوری طور اگدامات اٹھائے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے حکومت کیا کر رہی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہم پیشرف دلی سے لے کر جمکشمی تک ہوئی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو عرون گپتہ کی چند باتیں سناتے ہیں جن نے اصل میں فیصلہ لیا ہے پورا صوبہ بند ہونا چاہیے یہ کوشش ابھی تک کی جا رہی ہے جس پر حکومت کے سامنے آپ تک ہم نے دیکھا کہ ultimatum یا مطالبات رکھے جاتے رہے لیکن ڈیڈلائنز پر ڈیڈلائنز دیتے جب دی جا رہی تھی تو اس کے باوجود بھی کوئی زی سامنے تو کوشش کر ہی رہی ہے لیکن ساتھ کی ساتھ کاروباری سرگرمیاں آج اور کل متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ آج سامبہ میں بند ہے کل جمعوں کے اندر بند کا اثر دکھے گا ٹرانسپورٹرز بھی چیمبر کے مطابق ان کے ساتھ آئے ہیں اور بار بھی مکمل حمایت کا اعلان کر چکی ہے آج جو بزارہ اسٹیشنز کی میٹنگ ہوئی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ہماری جو باقی ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز ہیں ان تک بھی ہماری بات پہنچے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب کا ایک ہی مت تھا کہ آپ کیونکہ لوگوں کا کہنا تو یہاں تک تھا کہ بھئی آپ تین دن کی ہڑتال کریے لیکن میرا ماننا ہے کہ ایک سیمبولک ہڑتال جو ہے وہ اس لیے جلوری ہے کیونکہ ایشو جو ہے وہ علاہت ہے لیکن ایک سیمبولک اور میں جمعوں کی جنتہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جمعوں کے ٹرانسپورٹرز جو ہیں میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں میں ہر ایک سیکشن کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا بند یہاں سڑک پہ کوئی دکھائی نہ دے گورنمنٹ کو پتہ لگنا چاہیے کہ جو پروٹیسٹ جو ہے وہ چیمبر نے کیا ہے سبی کی رجامندی سے اور میں آپ کو جکین دلانا چاہتا ہوں کی بار بھی ہمارے ساتھ رہے گی ٹرانسپورٹ بھی ہمارے ساتھ رہے گی اور یہ بند جو ہے وہ اس طرح کا رہنا چاہیے کی گورنمنٹ جو ہے دلی تک جو ہے ایک میسیج جو ہے وہ کنوے ہو کی جمعوں کے لوگ جو ہے وہ کتنے پریشان ہیں اور جس طرح کی گورنمنٹ آج کی ڈیٹ میں یہاں سے جہاں پر چل رہی ہے وہ اس کے ٹوٹل ویروت میں ہے اور میں آپ کے مادنشہ یہی کہنا چاہوں گا کی جو جو سمارٹ میٹر لگ رہے ہیں جس طرح سے پبلک ساری کھڑی ہے اور جس طرح سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کی جمانے کے بعد آج لیڈیز جو ہیں وہ سرکوں پہ ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو اس بات کو محسوس ہونا چاہیے کہ آج تک کی ہسٹری میں جمعوں کی ایک بم بم بولے کو چھوڑ دیں تو کبھی لیڈیز جو ہیں وہ سرکوں پہ نہیں آئی لیکن آج مجبور ہو گئی وہ بھی سرکوں پہ آنے کے لیے کتنی پریشانی ہوگی کتنا دکھ ہوگا کتنی تکلیف ہوگی میں آپ کے مادنشہ سے اپیل جو ہے ایک بار پھر کرنا چاہوں گا شنیوار کے دن ہماری جو ہے بند کی کال ہے چیمبر کی جمعوں پورا بند رہے گا میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ جمعوں صوبہ جو ہے وہ بند ہو ابھی میری ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی لیکن جس طرح سے ہر جگہ سے یہ میسیج آ رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ جمعوں صوبہ جو ہے وہ شنیوار کے دن بند ہو اور گورنمنٹ کو یہ محسوس ہو کہ جو کام ہم کر رہے ہیں جو illegal activities جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہیں چلی یہ تو ایک طرف چیمبر کی طرف سے کال دی گئی ہے آج سامبہ کے اندر بھی کال دی گئی ہے یعنی آج اور کل بند کا سر دیکھا جا